سلطان محمود غزنبی اور جنگ پشاور ہوا تھا اور کافی بار اس نے غزنی پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی دی غزنی پر حملہ کرنے کی اس کی ناکام کوشش ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ بنی کہ وہ ڈرتا تھا کہ مسلمان نے اس سے اس کی سلطنت چھین نہ لیں اس کے اوپر حملہ نہ کر دیں کیونکہ اس وقت غزنی ایک سٹرانگ سلطنت تھی دوستو سلطان محمود غزنبی نے حیرات یہ افغانستان کا ایک شہر ہے اس میں سہرا کے کنارے ایک خاص شہر بھی تعمیر کروایا تھا جس کا نام سلطان تھا ہاتھی نگر کیونکہ اس کتے کی آبو ہوا ہندوستان سے مطابقت رکھتی تھی یعنی کہ ملتی جلدی تھی سمیلیریٹیز تھی اس ہاتھی نگر میں سلطان نے ان ہاتھیوں کی پروش یہ جو ہندوستان سے لے کر آیا تھا ان ہاتھیوں کی ٹریننگ کرنے والے لوگ بھی ہندوستان سے منگوائے گئے تھے دوستو سلطان نے ہندوستان پر جتنے بھی حملے کیے ان ہاتھیوں کا ذریعہ کرتا تھا اور پھر واپس پر ان ہاتھیوں کو دوبارہ حیرات میں چھوڑ دیتا تھا اور بعد میں وہ غزنی آتا تھا دوستو میں ہوں مزاری خواہر اور آج کس بلاغ میں ہم جنگ پشاوار کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جب سلطان محمود غزنبی کے باپ میں بفات پائی یعنی کہ سبوتگین نے تو اس وقت محمود غزنبی نیشاپور یعنی کہ احران میں تھا نیشاپور کا علاقہ احرانیوں نے اس کے انڈر دیا ہوا تھا سلطان کے باپ کی بفات کے بعد اس کا بھائی تخت پر بیٹھ گیا امیر اسماعیل اس کے بعد سلطان نے امیر اسماعیل کے مسلحانہ خط لکھا تھا وہ تیار نہ ہوا اور سلطان نے اپنے بھائی اسماعیل کے ساتھ جنگ کی تھی اور جس جنگ میں سلطان کے بھائی کو شکست ہوئی اس طرح وہ بلک کا بادشاہ بن گیا پھر سلطان نے غزنی کو اپنا دار الخلافہ بنایا یہ دور تھا نائن نائنٹی ایٹ عیسویں کا سلطان محمود غزنبی کو اسلامی تاریخ کے چندزین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے شامل کیا جاتا ہے دوستو سلطان کی فوج کموں بیش ایک لاکھ تھی جس میں عرب غوری سلجوکی افغان مغل اس کے علاوہ دس سے پندرہ ہزار ہندو سپاہ بھی شامل تھے ہندوستان سے جتنے بھی سپاہی شامل کیے جاتے تھے وہ ہندو ہوتے تھے اور ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپاہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا دوستو ان ہندو فوجی افسروں میں چند ناہم قابل ذکر اور بہت مشہور ہیں جس میں چکنات بجے راو سونی راو زناج سنگھ اور بیر پال بہت مشہور تھے اس وقت میں عرب میں خلافت عباسیہ کا دور تھا اور عباسی خلیفہ نے سلطان کو 999 میں یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا تھا سلطان محمود غزنوی نے پہلے چھوڑے چھوڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا غزنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اس کے ساتھ ایران خرسان پر بھی اس کی حکومت ہو گئی تھی جب پشاور میں جیپال نے یہ دیکھا کہ مسلمان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں تو اسے پشاور کھو جانے کا خدشہ زہر ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سلطان کے باب سے ہاری ہوئی جنگ کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا یہ دور تھا ایک ہزار ایک عیسویں کا جیپال غزنی کے سلطان یعنی سلطان محمود کا پرانا دشمن تھا اس لئے سلطان کی عمر چھتبیس سال تھی دوستو سلطان نے پشاور پر قبضہ کرنے کے لئے اپنی فوج تیار کی دوستو سلطان کی فوج میں دس ہزار پیدل سپاہی یا پندرہ ہزار پیدل سپاہی تھے تاریخ میں ان دونوں چیزوں میں فارق گئے دوستو جیپال کی فوج بارہ ہزار گھوڑ سوار تیس ہزار پیدل اور تین سو ہاتھی شامل تھے اتنی بڑی فوج کے ارابہ اس نے دوسرے ہندو راجوں سے بھی اپنی مدد طلب کی تھی وہ لوگ مدد کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے دوستو سلطان محمود غزنبی کے مقابلے میں جیپال کی فوج کافی بڑی تھی اس نے دوسری یہ قوم بھی یہ کیا کہ مختلف ہندو راجوں سے مدد طلب کی اور وہ لوگ اس کی مدد کے لئے تیار ہو گئے یہ اس کی وجہ سے جیپال کا سینہ اور چوڑا ہو گیا لیکن جیپال نے یہاں پر ایک غلطی کی کہ اس نے کلے سے باہر جا کر لڑنا کا فیصلہ کیا اس نے غلطی اس وجہ سے کی کہ دوسری اضافی اس کو مدد ملنی تھی اور اس کی اپنی فوج سلطان کے مقابلے میں بہت بڑی تھی دوسری طرح سلطان نے اپنی فوج لے کر رون نہ ہوا غزنی سے راستے میں آنے والے ہندو علاقوں کو سلطان کی فوج نے فتح کر لیا پیشاوہ پہنچ کر سلطان نے کلے کے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور خیمہ نصب کر دیا دوسری طرح فوج میں ایک گرم جوشی تھی مسلمان پیشاوہ کی فتح چاہتے تھے اور جائے پال اپنا پرانا بدلہ چاہتا تھا اس کی ساتھ ہی اسے اپنی زیادہ فوج کا بھی گھمن تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کا نگارہ ویٹتے ہی ہاتھیوں کے ذریعے وہ کچل دے گا لیکن یہ اس کا وہم و گمان تھا دوسری این موقع پر جائے پال کے ہوش ٹھکانے آگئے کیونکہ ہندو راجوں کی مدد نہ ملی اس کو جو مدد پہنچنی تھی جو کمک ملنی تھی وہ نہ آئی اور جائے پال خوشٹا کہ اس کو مدد ملنی ہے دوسرا اس چیز نے جائے پال کی پریشانی میں اضافہ کر دیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہڑ سکتا تھا کیونکہ سامنے سلطان کی فوج نے خیمے لگا دیئے تھے اور فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج رہی تھی اور آخر میں جنگ کا نگارہ بج ہی گیا سلطان محمود کی فوج نے تلواروں نیزوں سے حملہ کر دیا ایک تو مدد نہ ملنے پر ان کی فوج پہلے ہی بزدل ہو چکی تھی دوسرا ان کے ہاتھ تھی دوسرا ہاتھ کی سواروں نے مزید کام خراب کر دیا سلطان کی جو پیدل فوج تھے اور جو گھر سوار تھے انہوں نے ہاتھیوں کو نشانہ بنایا تو ہاتھی زخم لگنے کی وجہ سے باولے ہو گئے پاگل ہو گئے ہاتھی میدان جنگ میں آپ ایسے باہر ہو گئے اور وہ اندو کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے جس کی وجہ سے جائے پال کی اپنی فوج ہاتھیوں کے نیچے آ کر کچل گئی دوسرا جائے پال کی فوج زیادہ دیر سلطان کی فوج کے آگے ٹک نہ سکی اور بھاگنے لگی کچھ فوج ماری گئی باقی فوج جائے پال کے ساتھ کلے کے اندر داخل ہو گئی سلطان نے کلے پر حملہ کر دیا اور سلطان کی فوج بھی کلے کے اندر ان کے پیچھے داخل ہو گئی اندر جائے پال کی فوج کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ دوبارہ خود کو منیج کریں اور جیسے اندر داخل ہوئے تو فوج جو سلطان کی تھی اس نے جائے پال کی فوج کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر دیا جائے پال کی فوج نے ہتھیار ڈال دی جائے پال اپنے پوتے اور نوازوں کے ساتھ اپنے کمبے کے پندرہ لوگوں کے ساتھ گریفتار ہو گیا اس کے ساتھ ہی تاریخ کے عراق میں بتایا جاتا ہے کہ پانچ لاکھ دوسرے لوگ بھی گریفتار ہوئے جو کلے میں رہ رہے تھے سلطان کے فوجیوں نے قیدوں کی ذاتی زینت چھین لی عورتوں کے بھاری زبرات بھی چھین لیا اور جائے پال کا اپنا ہار بھی چھین لیا جو کافی قیمتی تھا اس کے بعد جائے پال نے محمود غزنوی کے آگے گھپنے ٹیکے اور منت سماجت کی اس پر سلطان نے التجاہ یوں قبول کیا اس کی جان بخش دی اور وہ سلطان کے ساتھ سلطان کی زبان کے مطابق اپنے سر کو جھگانے کے لیے تیار ہو گیا بدلے میں اس کی اور خاندان کی جان بخش دی جائے اور مسلمان فوج اس کلے سے واپس چلا جائے دوستو سلطان کے درمیان اور جائے پال کے درمیان یہ مہایدہ طائب آیا کہ جائے پال سلطان کو پچاس ہزار ہاتھی دے گا دوسرا تیوان بھی ہر سال پیش کرے گا اس بنا پر سلطان واپس چلا گیا اور یہ سارا علاقہ دوبارہ جائے پال کو واپس کر دیا اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی تھی کہ وہ ساری زندگی کی جائے پال غزنی کا فرما پردار رہے گا ان تمام شرائط کے بنیاد پر سلطان اور جائے پال کے درمیان مہایدہ ہو گیا اس سے مسلمان فوج غزنی واپس لوٹ آئی پیچھے جائے پال بہت ہی پریشان تھا اس کی پریشانی کی دو وجہ ایک تو مذہب اور دوسرا جنگ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب کی بنا پر اس نے مدد مانگی تھی مدد نہ ملی اگر کچھ لوگوں نے مدد کی بھی مطلب ہندو راجو نے پھر بھی جائے پال ہار گیا اپنی شکست پر اس نے اپنا یہ تخت اپنے بیٹے کو سون دیا جس کا نام تھا آنت پال اور خود اس نے اپنے کلے کے اندر ایک برگت کا بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کے ساتھ اس نے بہت زیادہ آگ جلائی اور خودکوشی کر لی یعنی کہ وہ آگ میں کود گئے اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اس کی جو اتنی سلطنہ تھی وہ اس کے بیٹے آنت پال کی ہاتھ ہوا گئے اور آنت پال غزنی کا فرما بردار تھا لیکن جیسا کہ ہندوں کا ایک دریقہ ان کی نیچر اور اس میں فطرت ہے دھوکھا تو آنت پال نے دوبارہ غزنی کو دھوکھا دیا دوستو امیت کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو اچھلی بھی پسند ہے یوگر ویڈیو اچھلی بھی ہماری چینل کو سبسکرائب اور پسند ہیو بیل لائکن کو بھی پرنس کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں